سید الشہداء علیہ السلام ایک اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائے تو جواہرات سے اس کا مو بھر دینا کیونکہ اس نے اپنے دہن سے اپنے مو سے تمہارے بچے کو قرآن سکھایا نہیں تاقید کتنی کر رہا ہے کتنی تاقید ہے یہ جواہرات سے کیا مطلب ہے یعنی دولت ہے یعنی آپ اہمیت بتا رہے ہیں کہ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ جس سے قرآن سیکھو وہ جواہرات کچھ بھی نہیں ہیں جو اس سے تم نے قرآن سیکھا اس کی برکات کیا ہزارے کے رامی یہ اصول اپنے زندگی میں باندھ لیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن آپ کی زندگی کا جز ہو آئیں اتھر ایک بات کہہ رہا ہوں اگر پڑھنا نہیں بھی جانتے تو کھول کے ضرور دیکھیں قرآن کو اور اگر قرآن اگر لکھا واں مل جاتا ہے آج ایک صفحے کے اوپر گھر کے اندر لگا دیں جس دروازے سے آتے جاتے ہوں تو کم از کم آتے میں بھی قرآن کو دیکھیں جاتے میں بھی قرآن کو دیکھیں اگر نہیں کر سکتے تو صرف بسم اللہ کو لگوا دیں معصوم کی حدیث ہے ظاہران شاٹی محمد اسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نیلے رنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے دروازے پہ لگا دے تو آنے والے کی نظر نہیں لگے گی بسم اللہ اس کی نظر کو کار دے گی نظر کا لگ جانا برحق ہے نظر کا لگنا برحق کہ نظر نہیں لگے گی اگر بسم اللہ نیلے رنگ میں لگی ہو دروازے پہ کہ آتے جاتے برکت بھی ہوگی دیکھو کہ ثواب بھی ملے گا کہ اگر تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں دیکھ لو قرآن بھی اللہ کا زندہ موجزہ ہے ہم بھی اللہ کا زندہ موجزہ